سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غن سے نکل گیا ہوں خیالِ غزر جب آ گیا ہے تو گیت گیت سبل گیا بھول خیالِ غزر جب آ گیا ہے سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غن سے نکل گیا ہوں دمشق میں دمش سے گہ تھے وہ اس دن یہاں پر بم بلاسک ہوا تھا اور اسرائیل کی طرف سے یہ حملے تھے اور لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے آج اسی دمشق ائرپورٹ سے دوبارہ ایک مرتبہ دمشق میں حاضر ہو گئے اور اس وقت قبلہ فضیلت الشیخ احمد محمد ادنان افیونی مرکز شام اسلامی کے پر اس پر ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو رہی ہے ابھی میں پہنچا ہوں اور آتے ہی سب سے پہلے پاکستان امبیسی کیا وہاں پر طلبہ کی حوالے سے کچھ کام تش ہو کر کے اب میں مرکز پہنچ گیا ہوں اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے سارے طلبہ درو افیاس سے ہیں آپ لوگ سب خیریہ و افیاس سے ہیں اللہ باکہ آپ سب کو کامیاب کرے امت کی قیادت آپ کو نصیب ہو طبعاً شیخ عام البقیت قلاب الان یعنی موجودون في محاضرات قبلہ پریسپل صاحب فرما رہے ہیں کہ کلاس چونکہ جاری ہے تو ہم نے کچھ طلبہ کو اجازت دی ہے کہ وہ آپ کے استقبال کیلئے آ جائیں ورنہ بقیہ سارے طلبہ اس وقت اپنی کلاسوں میں کچھ طلبہ یہاں پر ہیں الحمدللہ یہاں پر تقریباً کوئی پیتالیس پچاس طلبہ ہمارے مرکز کہیں پرچیہ یونیورسٹی کہیں ایک بہت بڑی تعداد پورے پاکستان کی طلبہ کی یہاں پر موجود ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اہل شام پاکستانیوں سے اور پاکستانی طلبہ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ میں بھی یہاں پر پہنچا ہوں تو عالمی مرکز کے پرنسپل اپنے آفیس سے نکل کر باہر تشریف لائے اور فقیر کے استقبال کے لیے میری کوئی اوقات نہیں لیکن یہ ان بزرگوں کا اخلاق ہے کہ یہ آنے والے مہمان کا استقبال پور تفاق انداز میں اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھیں امین امین